نیشنل آڈیو لیبریری فور تا بلائنڈ میں خوش عمدید آج ہم آپ کے لئے رضیہ بٹ کی بہترین کہریروں میں سے نوول لے کے آئے ہیں جس کو آپ کے لئے پڑھا ہے سانیہ سید نے اس نوول کی تمام اقصاد حاصل کرنے کے لئے دسکرپشن باکس میں دیئے گئے پلی لسٹ کے لنک پر کلک کریں شکریہ فصیحہ رضیہ بٹ کی تحریر پبلشر کا نام بلے خوددین جاوید صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور نواب صحاب شکار کو جانے کے لئے بلکل تیار تھے دو منزلہ حویلی کے بڑے پھاٹک کے ساتھ دو گھوڑوں والی بگیاں تیار کھڑی تھی نواب صاحب کے نوجوان اور اکلوتے بیٹے نواب صاحب کو رخصت کر رہے تھے نوجوان نواب زادہ عظیم شکار کا شوقین نہ تھا اس نے نوابوں سے ذرا ہٹ کر ذہن پایا تھا وہ نہ تو عشر و شرت کا دل دادا تھا اور نہ اسے شکار و سیر سے کوئی زیادہ لگاؤ تھا وہ نوجوان تھا یہی عمر تھی جب لوگ دل کی تمام حسرتیں پوری کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتے ہیں مگر نواب زادے کو پڑھائی اور آرٹ سے دلچسپی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت انہی مشاقل میں گزار دیتا تھا نواب صاحب نے گو اس کی بہت مخالفت کی کہ بیٹا کتابیں نہ چاٹتا رہے مگر بیٹے کے شاک کے سامنے نواب صاحب کی دال نہ گلی اور پھر اکلوتا بیٹا نواب صاحب سے ہر بات منوا لیتا تھا اولاد کی محبت کے سامنے نواب صاحب ہتھیار ڈال دینے کے عادی تھے اس روز بھی جب نواب صاحب نے نوجوان نواب زادہ عظیم کو شکار پر ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ناسازی تباہ کا بہانہ بنایا تو نواب صاحب خود بھی اپنا پروگرام منسوخ کر دیں گے اور ڈاکٹروں کو بور کر دینے والی باتوں کے علاوہ اسے مفت میں دوائیں اور ٹیکے استعمال کرنا ہوں گے اس لیے اس نے امتحان کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی یوں بھی نواب صاحب اپنے خاص دوستوں کی موجودگی میں بیٹے کی رفاقت کی کمی محسوس نہ کرتے تھے شکار پر جانے کے لیے نوکروں کی پوری فوج تیار ہو رہی تھی اور ایسے ایسے سامان لے جائے جا رہے تھے جن کی شکار میں ضرورت نہ تھی مگر نوابی تھاٹ کے لیے یہ سامان ساتھ لے جانا ضروری تھا سامان تیار ہو کر بگیوں پر لاد دیا گیا مگر نواب صاحب کو حبیلی کے باہر شور سنائی دیا انہوں نے ایک ملازم کو بلایا اور پوچھا یہ کیسا شور ہے ملازم نے کہا حضور محل سمالہ کا گراؤنڈ میں کچھ خانہ بدوش لوگ آن کر ٹھہرے ہیں یہ چند روز کے لیے ڈیرہ لگانا چاہتے ہیں خانہ بدوش نواب صاحب نے دور آیا اتنے صویرے یہ لوگ کیسے آن دھمکے سرکار ملازم نے جواب دیا یہ لوگ اکثر صبح صویرے ہی نئے مقام پر ڈیرہ ڈالتے ہیں انہوں نے جب بھی سفر کرنا ہو رات کو کرتے ہیں مگر ہماری حویلی کے پہلو میں اور ہماری زمین پر کسی خانہ بدوش کا ڈیرہ نہیں لگ سکتا نواب صاحب نے نوابی انداز سے جواب دیا جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کسی اور جگہ ڈیرے ڈالیں مگر حضور ان کا سردار مانتا ہی نہیں ملازم نے جواب دیا اس سے جھگڑا ہو رہا تھا کہتا ہے رات کو کوچھ کر جائیں گے تم نے انہیں ہمارا حکم نہیں سنایا نواب صاحب نے تلخی سے پوچھا جی سرکار ملازم نے جھوٹ بولا وہ کہتا ہے میرا فیصلہ اٹل ہے اور ہمارے ملازموں سے جھگڑا بھی کر رہا ہے اس کی یہ مجال نواب صاحب غصے سے گرجے ہم خود دیکھتے ہیں کیا بات ہے بحضور اچانک عظیم نے پوچھا کچھ نہیں نواب صاحب نے غصے میں جواب دیا اور بندوق ہاتھ میں تھامے حویلی سے باہر نکل گئے عظیم بھی ان کے ساتھ ہو لیا حویلی کے پچھوارے کے میدان میں کموے کے ارد گرد خانہ بدوش خیمے لگا رہے تھے انہوں نے بڑی ترتیب سے اپنے جانور ادھر ادھر باندھیے تھے ان خاندانوں کی تعداد پچاس سے زیادہ نہ تھی یہ سب لوگ دو سو سے زیادہ ہی تھے نواب صاحب میدان کے ایک سیرے پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے ان کے ملازم جو ایک تنو مند اور صحت مند آدمی سے جھگڑا کر رہے تھے اچانک نواب صاحب کے پاس آ گئے اور بولے سرکار یہ شخص خود کو خانہ بدوشوں کا سردار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ خیمے ہر حالت میں اسی جگہ لگیں گے وہ شخص بھی قریب کھسکایا نواب صاحب کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے کہا سرکار ہم ایک آدن یہاں رہیں گے پھر آگے کوچھ کر جائیں گے ایک تو دن میں یہ میدان بگڑ نہیں جائے گا مگر یہ میدان ہماری جاگیر ہے نواب صاحب چلائے اور ہماری حویلی کے پاس خانہ بدوش کیسے ٹھہر سکتے ہیں سرکار ہم بھی انسان ہیں وہ گڑ گڑا کر بولا میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا نواب صاحب نے جواب دیا اگر تم سیدھی طرح نہ مانو گے تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دوں گا مگر سرکار اس نے کچھ کہنا چاہا نواب صاحب شدید غصے کے عالم میں چلائے یہ خیمے اور ڈیرے اب یہاں سے اٹھاؤ ورنہ انہیں جلا دیا جائے گا خانہ بدوش نواب صاحب کے اردگر جمع ہو گئے اور خاموشی سے سردار اور نواب صاحب کی باتیں سنتے رہے کسی نے بھی کوئی دخل نہ دیا مگر ان کے تیبر بتا رہے تھے کہ وہ شدید غصے میں ہیں اور سردار کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں سردار نے کمال اتمنان سے کہا مگر یہ خیمے یہاں سے نہیں اٹھیں گے ہم لوگ ہر حال میں اسی جگہ خیمے لگائیں گے کیونکہ کسی کے خوف سے بھاگ جانا ہماری روایات کے خلاف ہے یہ سننے کا عادی نہیں ہوں میں نواب صاحب جوش میں گرجے پھر انہوں نے اپنے ایک ملازم سے چلا کر کہا کمرو انہیں دھکے دے کر یہاں سے دور کر دو ملازم آگے بڑھا مگر اگلے ہی لمحے اس کی گردن خانہ بدوشوں کے سردار کی گرفت میں تھی اس نے سختی سے گردن کو پکڑا اور کمرو کو اتنی زور سے پریں پھیک دیا جیسے وہ کوئی بچہ ہو اس سے قبل کہ نواب صاحب بندوق اٹھائیں عظیم آگے بڑھا اس نے کہا تھیرو یہ جھگڑا نہیں ہوگا کیوں نواب صاحب حیران رہ گئے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہماری عویلی کے پاس یہ لوگ اپنے خیمے نہیں گاٹ سکتے یہ ہماری توہین ہوگی مگر اببہ حضور عظیم نے کمال اتمنان سے جواب دیا جھگڑے میں کیا رکھا ہے اگر یہ لوگ یہاں دو روز آرام کر لیں گے یا ایک دو روز یہاں ٹھیل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ بھی تو انسان ہے مگر ایسا نہیں ہوگا نواب صاحب بولے یہ میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے عظیم نے نرمی سے نواب صاحب کو سمجھایا اببہ حضور میں سفارش کرتا ہوں ان غریبوں کے یہاں رہنے سے نہ تو زمین کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی ہمیں انہیں یا رہنے دیا جائے نواب صاحب بیٹے کی سفارش رد نہ کر سکے انہیں بیٹے سے بہت پیار تھا وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ آئے عظیم کہہ رہا تھا شکریہ اببہ جان آپ نے میری عزت رکھ لی نواب صاحب نے کوئی جواب نہ دیا ملازم سامان بگیوں میں رکھ رہے تھے خانہ بدوشوں کے سردان نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا شروع کر دی تم جاؤ اس چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے نواب صاحب نے کہا کوئی بات نہیں سرکار ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں سردار نے جواب دیا نواب صاحب نے کوئی جواب نہ دیا ان کے دوست بھی اندر سے آگئے پھر سب بگیوں میں سوار ہو کر شکار کے لیے روانہ ہو گئے جہاں کئی روز تک ان کا شکار کا پروگرام تھا عظیم باپ کو رخصت کر کے حویلی میں واپس آیا اس کی چچا زاد فصیحہ دالان میں اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے مسکرا کر عظیم سے کہا آؤ عظیم صاحب شترنج کی ایک بازی ہی لگا لیں آئیے عظیم نے اسے اپنے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا خاموشی سے دونوں بڑے کمرے میں داخل ہوئے اور چھوٹی میز پر شترنج کی بازی پھیلا کر کھیلنے لگے نواب صاحب عظیم شترنج کی بازی جیت گیا اس نے مسکرا کر فصیحہ سے کہا ہار گئی نا جی آپ سے ہار جانا ہی تو ہماری سب سے بڑی جیت ہے فصیحہ نے جواب دیا یہ کیا بات ہوئی عظیم نے مسکرا کر کہا ہار جانا بھی آپ کی جیت اور جیت جانا بھی آپ کی جیت نواب زادہ صاحب کاش آپ کچھ جان سکتے افسوس آپ میری بات سمجھ نہیں سکے فصیحہ نے جواب دیا ہاں کسی قدر عظیم نے مسکرا کر کہا پھر دونوں خاموش ہو گئے اچانک عظیم نے کہا یہ ستار کون بجا رہا ہے ہاں ہاں فصیحہ نے کہا میں بھی سن رہی ہوں بڑا اچھا ستار بجایا جا رہا ہے مگر یہ ہے کون پتہ کرنا چاہیے شاید چھت پر کوئی ہے عظیم نے جواب دیا آؤ اپری منزل پر چلیں دونوں بھاگم بھاگ اپری منزل پر پہنچے اور دیکھا سامنے بالکنی میں بیگم صاحبہ کھڑی خانہ بدوشوں کے خیموں کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اتنی منہمک تھی کہ اپنے پیچھے فصیحہ اور عظیم کو آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا فصیحہ اور عظیم ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور نیچے دیکھنے لگے عباس خانہ بدوشوں کے خیموں کی طرف سے آ رہی تھی سردار کے خیمے کے باہر ایک نوجوان اور خوبصورت اللرسی لڑکی ستار بجا رہی تھی اور اس کی سہیلیاں اس کے ارد کر جمع تھی اچانک بیگم صاحبہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بچوں کو موجود پا کر بولی کتنا اچھا ستار بجاتی ہے یہ جنگلی لڑکی اور کیسی پیاری آواز ہے جے امی حضور عظیم نے جواب دیا میرا دل چاہتا ہے اسے حویلی بلا کر اسے ستار سنو فصیحہ بیٹی جاؤ کسی خادم سکاؤ اسے بلا کر لے آئے جی بہتر چچی حضور فصیحہ نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف لپ کی ایک ملازمہ سے اس نے کہا کہ جاؤ اور اس لڑکی کو بلا کر لے آؤ جو باہر ستار بجا رہی ہے ملازمہ نے جب جا کر اس لڑکی کو بیگم صاحبہ کا پیغام سنایا تو خانہ بدوشوں کے دیرے میں گویا توفان آ گیا سردار نے خادمہ سے کہا جی نا سمجھ بچی ہے اسے غلطی سرزد ہو گئی اب یہ ستار نہیں بجائے گی بیگم صاحبہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اسے ماف کر دیں نواب زیادہ عظیم جلدی سے نیچے اترا اور اس نے سردار سے کہا بھئی ایسا نہیں ہے دراصل امی حضور اس سے ستار سننا چاہتی ہے اسے حویلی بھیج دیجئے ہم اسے انام و اکرام دیں گے انام کا سن کر اس نے غور سے عظیم کی طرف دیکھا اور بولا ست سرکار تب تو یہ ضرور جائے گی اور اس نے اپنی بیٹی کو حویلی بھیج دیا بیگم صاحبہ فصیحہ اور عظیم سب ہی اس کے اردگرد جمع ہو گئے بیگم صاحبہ نے کہا کیا نام ہے تمہارا لڑکی جی میرا نام اس نے گھمرا کر کہا میرا نام ایمی ہے سرکار وہ بہت خوبصورت بہت معصوم اور بھولی بھالی سے لگ رہی تھی بلکل یوں جیسے گلاب کا ایک ایسا پھول جو جنگل میں کھلا ہو عظیم اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا بیگم نے کہا ایمی یہ کیا نام ہوا خیر کچھ بھی ہو تم نہیں یہ ستار بجانا کس سے سیکھا جی اپنی امی سے اس نے معصومیت سے جواب دیا تو وہ بھی بہت اچھا ستار بجا لیتی ہیں فصیحہ نے سوال کیا وہ تو مر گئی ہیں جی ایمی نے جواب دیا اچھا بیگم صاحبہ نے قدر افسوس سے کہا جیسے اس کی ماں ابھی ابھی مری ہو کیا ہوا تھا تمہاری ماں کو ساپ نے کٹ لیا تھا اوہی اللہ فصیحہ نے کہا جیسے وہاں سچ مچ ساپ دکھائی دے دیا ہو اس نے کہا اسی وقت مر گئی ہوں گی نہیں جی ایمی نے کہا دو روز بعد خیر چھوڑو اس بات کو بیگم صاحبہ نے یوں کہا جیسے انہیں ایمی کی ماں کی موت کا کوئی دکھ نہ ہو تم ہمیں ستار بجا کر سناو جو ہی وہ ستار بجانے لگی فصیحہ بول اٹھی کیا تمہیں کوئی اردو گانا بھی آتا ہے جی سرکار وہ بولی ہم لوگ گا کر ہی تو اپنا پیٹ پالتے ہیں ہم ساز بجاتے ہیں اور ناشتے گاتے ہیں لوگ خوش ہو کر انعام ہمیں دیتے ہیں سب کے سامنے ناشتے گاتے ہو فصیحہ نے یوں کہا جیسے یہ بات ناممکن ہو جی سرکار یہ ہمارا پیشا ہے ایمی نے مسکرہ کر کہا کچھ پڑی لکھی بھی ہو کیا عظیم نے پوچھ لیا جی سرکار میرے اببہ نے مجھے ابتدائی تعلیم دی ہے ہمارے قبیلے میں سکول جانا اچھا خیال نہیں کیا جاتا اور پھر ہم سکول جا بھی کیسے سکتے ہیں گھومنا پھر نہ جاؤ ہمارا کام ٹھہرا ہمیں اس سے کیا فصیحہ نے کہا جیسے عظیم کا حصہ بات کرنا فصیحہ کو ناگوار گزر رہا ہو تم گانا سناو ایمی نے ساز تھام لیا اور اسے ایک درد بھری لینے کالی پھر اس نے ردو میں اس دور کا ایک مشہور فلمی گانا سنایا فصیحہ تو بہت ہی خوش ہوئی اس نے کہا چچی حضور ہم بھی یہ ساز بجانا سیکھیں گے مگر یہ شریفوں کے لیے نہیں ہوتا بیگم نے تلخی سے جواب دیا تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو بس میرا دل چاہتا ہے فصیحہ نے کہا کیا حرج ہے امی حضور عظیم نے کہا آج کل تو اس کا رواج ہے کہ اونچے گھرانوں کی لڑکیاں فنون لطیفہ کی تربیت حاصل کریں اور فنون لطیفہ میں معصیقی سب سے اول ہے ٹھیک ہے بیگم صاحبہ نے سوچتے ہوئے کہا کیا تمہارے اببہ اس کی اجازت دے دیں گے اببہ حضور اجازت دیں گے عظیم نے کہا میں انہیں منا لوں گا مگر آپ اجازت دیں تو اگر وہ مان جائیں تو مجھے کیا اعتراض بیگم صاحبہ نے کہا تو وہ ضرور مان جائیں گے عظیم نے جواب دیا انہیں منانا میرا کام ہے عظیم کی اس طرف داری سے فصیحہ کھیل اٹھی اس نے مسکرا کر عظیم کا شکریہ ادا کیا پھر انہوں نے ایمی کو انام دے کر رخصت کر دیا وہ بھی بہت خوش تھی اتنا کیا کم تھا کہ اتنے بڑے گھرانے میں اس کو خود بلایا گیا تھا اور اس کا فن گھر والوں نے خود دیکھا تھا اسی شام نواب صاحب واپس آ گئے وہ شکار پر ایک ہرن شکار کر کر لائے تھے ان کے دوست بھی ان کے ساتھ تھے وہ سب مردانے میں بیٹھے رہے اور نواب صاحب اسی وقت پھر ان کا گوشت پکانے کا آرڈر دے کر چلے گئے اس وقت تو کوئی بات نہ ہو سکی مگر صبح کے ناشتے پر نواب صاحب نے کہا بیٹے عظیم ایک بات سمجھ میں نہ سکی تم نے ان خانہ بدوشوں کو کیوں وہاں رہنے کی اجازت دی جبکہ ہم یہ نہ چاہتے تھے تم نے انہیں خواہ مخاصر چڑھا لیا اوہ اببہ حضور عظیم نے مسکرا کر بات بدل دی آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں وہ خانہ بدوشوں کا سردار ہے نا اس کی ایک جوان لڑکی ہے وہ اتنا اچھا ستار بجاتی اور گاتی ہے کہ میں کیا بتاؤں وہ تو تو کیا وہاں جا کر تم ان کا گانا سنائے ہو نواب صاحب نے بات غصے سے کاٹ کر کہا نہیں اببہ حضور عظیم نے باب کا موٹ خراب دیکھ کر کہا امی حضور نے اسے یہاں بلایا تھا اور گانا سنا تھا کیوں بیگم نواب صاحب نے پوچھا تم نے اسے بلایا تھا اور گانا سنا تھا جی بیگم نے جواب دیا وہ بہت اچھا گاتی ہے میرا تو خیال ہے آپ کو بھی سنایا جائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں نواب صاحب نے تلخی سے جواب دیا ان لوگ کو اتنا سر چڑھانا درست نہیں مگر اببہ حضور اس میں حرش بھی کیا ہے سن لیجئے نا یہ ہم سب کی خواہش ہے عظیم نے کہا بہتر نواب صاحب نے ہتھیار ڈال دیئے شام کو اسے بلا لیجئے ہم سن لیں گے اور وہ اٹھ کر مردانے میں چلے گئے فصیحہ نے کہا عظیم صاحب چچا حضور سے اپنے اجازت تو لی ہی نہیں بھئی شام آ لینے دو اببہ حضور کو بھی اس کا فن دیکھ لینے دو پھر اجازت بھی لے لیں گے اببہ حضوروں میں انکار نہیں کریں گے فصیحہ خاموش ہو گئی اور عظیم دوسری منزل پر چلا گیا نجانے اس کا دل کیوں چاہتا تھا کہ وہ ایک نظر ایمی کو دیکھے وہ کتنی خوبصورت تھی کتنی بھولی اور کیسی پیاری بالکل جنگل کے گلاب کی طرح شام کے وقت حویلی کے بڑے سہن میں پھولوں کی موت ترفضہ میں جاندنی بچھا دی گئی اردگیت کرسیاں بچھا دی گئی ان کرسیوں پر نواب صاحب فصیحہ بیگن صاحبہ عظیم اور ایک اور مہمان خاتون کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا کچھ دیر کے بعد بیمی حویلی میں ایک خادمہ کے ساتھ داخل ہوئی اس نے اپنا ستار بغل میں دبا رکھا تھا خوبصورت موتیوں سے جڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس نے پھولوں کا ہار پہن رکھا تھا اس کے نازک ہاتھوں میں موتیے کے پھولوں سے بنائے گئے گجرے تھے پیشانی پر ہلکا سا سیانشان لگا رکھا تھا جس نے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا اور سب سے زیادہ دلکش اس کی پیشانی پر بکری ہوئی وہ آوارہ ظلف تھی جو اس کا مو چھومنے کو بار بار بڑھتی مگر وہ اسے پیچھے کی طرف چٹکتے تھی خاندان کے سب ہی افراد کو اس نے باری باری جھک کر سلام کیا نواب صاحب نے کہا کیا نام ہے تمہارا لڑکی جی اس کا نام ایمی ہے عظیم نے جلدی سے جواب دیا کیا یہ گونگی ہے نواب صاحب نے عظیم صحیح سوال کر دیا جی نہیں تو عظیم نے بخلا کر جواب دیا تو اسے بات کرنے دو نواب صاحب بولے بیگم صاحب نے کہا کیا سناوگی جو حکم سرکار ایمی نے جواب دیا تمہاری نظر میں جو سب سے اچھی سیز تمہیں آتی ہو وہ سناو بیگم کے بجائے نواب صاحب نے کہا بہتر سرکار ایمی نے جواب دیا اور راک چھیڑ دیا ستار کے ساتھ ایمی کی خوشگوار تانے کتنی دلکش تھی اس کا اندازہ وہی کر سکتا تھا جس نے یہ دھنے سنی ہو اور جو ان کی روح کو پا سکے اس نے ایک درد و گرب میں ڈوبا ہوا گیت سنایا نواب صاحب بہت متاثر ہوئے انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا بہت اچھا گاتی ہے میرا تو خیال ہے کہ اس کو ملازم رکھ لیا جائے بیگم نے جواب دیا مگر کس لیے کیا بھولی میں راگ و رنگی ہوا کرے گا نواب صاحب نے پوچھا نہیں بیگم نے جواب دیا فصیحہ کا خیال ہے کہ وہ بھی اس سے گانا سکھے مگر یہ کیسے ممکن ہے نواب صاحب گویا گرچ پڑے فصیحہ شریف سادھی ہے اور ایسی بات اسے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی مگر اببہ حضور عظیم نے کہا زمانہ بدل رہا ہے اب تو وہ لڑکی سب سے معزز قیال کی جاتی ہے جسے فنون لطیفہ سے ناصف تلچسپی ہو بلکہ وہ خود بھی اسے جانتی ہو مگر یہ ناممکن ہے کہ فصیحہ اس خانہ بدوش چھوکری سے موسی کی سکھے نواب صاحب نے جواب دیا اببہ حضور ہم اسے حویلی میں رکھ لیں گے عظیم نے مشورہ دیا آخر یہ بھی تو انسان ہے نواب صاحب پہلے تو کسی بھی صورت میں اجازت کے لیے تیار نہ تھے مگر بیگم کے اسرار پر انہوں نے اجازت ہی دے دی بیگم صاحبہ نے ایمی سے پوچھا ایمی نوکری کرے گی جرور کروں گی سرکار اس نے خوشی سے کہا مگر اپنے بابا سے پوچھ کر ان سے ہم خود پوچھ لیں گے عظیم نے جواب دیا اور اسی شام عظیم سردار سے ملاقات کرنے گیا اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایمی ہمارے پاس ملازمت کرے ہماری چچا ذات بہن ایمی سے ستار سیکھنا چاہتی ہے ہم اسے معقول محافظہ دیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکتا سردار نے جواب دیا ہمارے قبیلے میں تو کبھی کسی مرد نے ملازمت نہیں کی یہ چھوکری کیا کرے گی نہیں سرکار ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کرنے میں ہرجی کیا ہے عظیم نے سردار کو مجبور کرنا شروع کر دیا ہرج تو بے حد ہے سردار نے جواب دیا کل ہمارا قبیلہ یہاں سے کوچھ کر جائے گا پھر ملازمت کیسی تو ایمی کو یہاں رہنے دیں میں اس کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی زمانت دیتا ہوں عظیم نے کہا بابو سردار نے کہا ہم لوگ اور ہماری اولاد اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں ایمی نہیں آ رہے گی ہم تو پھر ایک سال بعد ادھر سے گزریں گے تب تک نہ جانے کیا ہو جائے سال کے بعد عظیم نے کہا جب اس وقت آپ ادھر سے گزریں گے تو ایمی کو ساتھ لے جائیے گا اب اسے چھوڑ دیں یہ ہماری حویلی میں ہی رہے گی پہلے تو سردار کسی صورت رضا مند نہ ہوتا تھا مگر جب عظیم نے اسے کافی روپے دیے تو وہ رضا مند ہو گیا اور اس نے کہا سرکار وعدہ کرو میری عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں عظیم نے جواب دیا سردار نے نوٹ لے کر پگڑی میں ٹھونس لیے اور عظیم کا بے حد شکریہ دا کیا عظیم حویلی داخل ہوتے وقت یوں پرسکون تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کی ہو گو ایمی کے قبیلے والوں نے اس کا نواب صاحب کے حویلی میں رہنا یا ملازم ہونا پرا محسوس کیا بگر پھر وہ کسی نہ کسی صورت اسے برداشت کر ہی گئے کیونکہ سردار کا فیصلہ اور وہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں بھلا کسی اور کیلئے کیا قابل اعتراض ہو سکتا تھا ایمی اسی روز نواب صاحب کے گھر میں رہ گئی دوسرے روز قبیلے نے ہر حالت میں کوچھ کرنا تھا کیونکہ تین دن سے زیادہ وہ کسی بھی حال میں ایک جگہ قیام نہیں کر سکتے تھے سردار نے نواب صاحب سے تو ملاقات نہ کی بلکہ اس نے عظیم سے کہا دیکھئے نواب زادہ صاحب میں آپ کی ذمہ داری پر اپنی عزت آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اگلے سال یا اس سے پہلے میں جب بھی آؤں گا اسے لے جاؤں گا میری یہ ایک ہی اولاد ہے اور مجھے اس سے اس قدر پیار ہے کہ شاید میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا بہرحل میں اسی قدر کہوں گا کہ اب اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے عظیم نے جواب دیا مجھے سب معلوم ہے اس گھر میں اور بھی خواتین ہیں یہ بھی انہی کی طرح رہے گی اس سے ملازموں جیسا صرف نہیں کیا جائے گا سردار مطمئن ہو کر خاموش ہو گیا اور اگلے روز جب کافلہ روانہ ہو رہا تھا تو ایمی سب سے یوں مل رہی تھی اور یوں اداست تھی جیسے وہ سسرال جا رہی ہو یہ جیسے وہ اپنے قبیلے سے پچھڑ رہی ہو اس نے سبھی مردوں کو سلام کیا اور خواتین سے بغل گیر ہوئی خواتین اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو ایمی تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنے بڑے گھرانے نے یہ عزاز بکشا اور مردوں کی نظریں کہہ رہی تھی ایمی تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا تم ہمارے قبیلے کی جان ہو ہمارے قبیلے کی روح ہو اور اس روح کے بغیر جسم بیکار ہو جائے گا مگر قبیلے نے جانا تھا اور وہ چلا گیا ایمی اداست اداست حویلی میں داقل ہوئی وسیحہ نے کہا ایمی ہم کل اپنے لیے نیا اور امدہ سا ساز مانگوائیں گے اور کل ہی سے تم ہمیں ستار بجانا سکھاؤ گی اور ہاں تمہاری رہائش کا بندوبست بھی تو کرنا ہوگا پھر اس نے ایمی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا ایمی خاموشی سے اپنی سامان کی گھٹری اٹھائے وسیحہ کے پیچھے چل پڑی وسیحہ اسے ملازمین کے کوارٹروں میں لے گئی ایک خالی کمرہ اس نے ایمی کو دکھایا اور بولی اب تم اس کمرے میں رہو گی یہاں اپنا بستر جمع لو اور ہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہہ دینا پھر اس نے باورچی کی بیوی سے کہا دیکھو یہ نئی ملازمہ آئی ہے مگر یہ خاص ملازمہ ہے اس کا دھیان رکھنا اسے کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی خاص کام ہو تو کر دینا جی سرکار باورچن نے جواب دیا ایمی خاموشی سے کھڑی رہی جو ہی فسیحہ مڑی اس نے دیکھا کہ اس کے بالکل پیچھے عظیم کھڑا تھا آپ یہاں فسیحہ نے کہا ہاں عظیم نے رکھائی سے کہا کیا ایمی ان کوارٹروں میں ٹھہرے گی جی ہاں نہیں تو کیا آپ کے کمرے میں رہے گی اور آپ یہاں آ جائیں گے فسیحہ نے بات کو مزاک رنگ دے دیا فسیحہ عظیم نے کہا ایمی سردار کی بیٹی ہے اور میرا خیال تھا کہ تم اسے اپنی سہیلی بنا کر اپنے ہی کمرے میں ٹھہراؤ گی مگر میں کتنا غلط سوچتا تھا تمہیں اس سے ایسا سلوک نہیں کرنا تھا جی فسیحہ حیران رہ گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہی تو کہتا ہوں عظیم نے جواب دیا اسے اپنے کمرے میں ٹھہراؤ تمہارا دل بھی بہلا رہے گا عظیم صاحب فسیحہ غصے سے چلا اٹھی میں اس گھر کی بیٹی ہوں نواب زادی ملازمہ نہیں مجھے معلوم ہے کس کا مرتبہ کس قدر ہے اگر کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ایمی کے اور میرے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی پور نہ ہو سکے گا خاندانی وقار بیرحل قائم رہے گا میں نے جو کیا درست کیا آگے آپ جو چاہیے کر لیں عظیم خاموش ہو گیا بھلا وہ ایک غیر لڑکی کی وقالت میں کیا بات کرتا بہرحل اس نے امی سے بات کرنے کا پروگرام بنایا شام کو مناسب موقع پر اس نے امی سے کہا امی حضور دیکھئے نا وہ جو لڑکی اب فسیحہ کو ستار بجانا سکھائے گی اسے فسیحہ نے کورٹروں میں بھیج دیا ہے اور مجبور کر دیا ہے کہ وہ وہیں رہے تو تمہارا خیال تھا کہ اس کے لئے محل بنوایا جاتا امی نے تلخی سے کہا کم از کم وہ فسیحہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی وہ ملازمہ تو نہیں مہمان ہے عظیم نے کہا وہ ملازمہ ہے عظیم بیٹے امی نے جواب دیا اس کو اس سے زیادہ مرتبہ نہ دو ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے فسیحہ بیٹی نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا تم جاؤ اور ان معاملات میں دخل نہ دو ماں کی باتیں سن کر عظیم گویا مایوس ہو گئے اور اس نے خاموشی میں ہی آفیت خیال کی اور امی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اس رات جب وہ سونے لگا اس کی نگاہوں کے سامنے امی کا ہلیہ دور رہا تھا اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ امی سے باتیں کرے اس سے گیت سنے اور پھر اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں کھو کر سو جائے مگر وہ ایسا نہ کر سکتا تھا اور پھر وہ سو گیا صبح فسیحہ نے اسے جگایا وہ کہہ رہی تھی اٹھئے چھوٹے نواب صاحب سورج سر پر آ گیا ہے اور آپ کو ابھی تک پتا بھی نہیں چچا حضور ناشتے پر بلا رہی ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا فسیحہ چلی گئی اور وہ سوچنے لگا کتنا فرق ہے فسیحہ اور امی میں ایک گلاب کا تازہ پھول امی اور دوسرا کاغذ کا مسنوی پھول فسیحہ اس کا بے باک اور دل نشی حسن کتنا دلکش ہے اور فسیحہ کا حسن گویا مسنوی سا لگتا ہے کتنی پیاری کتنی اچھی ہے امی مگر پھر سوچا وہ خانہ بدوش لڑکی ہے اسے کیا حق حاصل ہے کہ اس کے بارے میں سوچے وہ تو ایک سال بار چلی جائے گی پھر اپنی یاد چھوڑ جائے گی پھر زندگی بھر وہ دوبارہ شاید کبھی مل نہ سکے اس کا دل بے اختیار چاہا کہ کاش وہ کبھی نہ جائے ہمیشہ حویلی میں رہے اس کے گیت اس حویلی کی فضاؤں میں رس گھولتے رہیں اور وہ سنتا رہے پھر اچانک اس کے خیالات کتانہ بانا ٹوٹ گیا کیونکہ امی ناشتے پر بلا رہی تھی اسے معلوم تھا کہ اببہ حضور اس کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے وہ جلدی سے اٹھا تیزی سے موہاں دھویا اور ناشتے کی میز پر پہنچ گیا نواب صاحب نے کہا بیٹے جلدی اٹھا کرو جوان آدمیوں کا زیادہ دن چڑھے تک سوتے رہنا ٹھیک نہیں ہوتا بہتر اببہ حضور اس نے جواب دیا اور گلاس میں دودھ ڈالنے لگا اور پھر اچانک اسے خیال آ گیا اس نے امی سے کہا امی کہاں ہے اپنے کمرے میں ہوگی بیگم صاحبہ نے جواب دیا اسے بھی بلا لیا ہوتا اس نے آہستہ سے کہا عظیم بیٹے نواب صاحب بولے اسے اتنا سر پر نہ چڑھاؤ آخر وہ ملازم ہے اور تمہیں اپنے مرتبے کا ہر صورت لحاظ رکھنا ہوگا وہ خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا وہ سردار کی بیٹی ہے اببہ حضور اور اسے میں نے اپنی ذمہ داری پر رکھا ہے میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گا اور میں وعدہ خلافی بھی تو نہیں کرنا چاہتا بہتر ہے تم اس کا ضرور خیال رکھا کرو نواب صاحب نے جواب دیا مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسے ماں باپ کے مقابل بٹھا کر کھانے پر مجبور کیا جائے اس کا مقام اسے دو اور اپنا مقام یاد رکھو بہتر اببہ حضور عظیم نے آہستہ آواز میں کہا میرا مطلب تھا کہ اسے ناشتہ بھیج دیا ہوتا اسے ناشتہ بھیج دیا جائے گا بیغم سائیوہ نے کہا اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی تم مطمئن رہو اور عظیم خاموش ہو گیا ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا پھر وہ ایمی کے کوارٹر کی جانب نکل گیا ایمی زمین پر آلتی پالتی مارے اونچ نیچ کے سب ہی جھگڑوں سے بے نیاز یوں کھانے میں مصروف تھی جیسے ایک بچہ وہ خاموشی اور دلچسپی سے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر جب اس نے دیکھا کہ باورچی کی بیوی اسے دیکھ رہی ہے تو خاموشی سے وہ وہاں سکھے سک گیا فصیحہ کے لیے ایک خوبصورت اور مہنگا ستار منگوایا گیا اور اسی روز اس نے ستار بجانے کا پروگرام بنایا رواج کے مطابق شیرینی منگوای گئی اور سب میں تقسیم کی گئی سب سے پہلے فصیحہ نے اپنے ہاتھوں سے شیرینی ایمی کو کھلائی وہ بہت خوش تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ خود ساز بجانا سیکھنے والی ہو اور فصیحہ اسے ساز بجانا سکھائے گی وہ اتنی خوش تھی کہ اس کی رکسار سرکھ ہو گئے تھے سب سے پہلے اس نے فصیحہ کو ساز بکڑنا سکھایا اور پھر تاروں پر انگلیاں جمانے کا طریقہ بتانے لگی اور یوں سب کچھ بتا رہی تھی جیسے وہ ایک بچے کی تربیت کر رہی ہو عظیم دور آرام سے کرسی پر بیٹھا بظاہر کتاب پڑھ رہا تھا مگر اس کی پوری توجہ فصیحہ اور ایمی کی طرف تھی وہ کمال دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا فصیحہ نے کہا میں کتنے عرصے میں ساز بجانا سیکھ جاؤں گی یہ تو آپ کی محنت ہے سرکار ایمی نے جواب دیا آپ جتنی مشک کریں گی اور جس قدر توجہ دیں گی اتنی جلدی آپ سیکھ جائیں گی اور پھر آپ کا شاک دیکھ کر تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت ہی جلد سب کچھ سیکھ جائیں گی بہرحال تمہیں جلدی جلدی سب کچھ بتا دو فصیحہ نے اہمکانہ بات کہہ دی جی اچھا سرکار ایمی نے جواب دیا اس روز وہ صرف اقتدائی اسباق دے سکی مگر ازیم نے محسوس کیا کہ اگر وہ محنت کرتی رہے تو ایمی بہت جلد ماہر ہو جائے گی مگر اسے افسوس ہوا کہ فصیحہ کے آواز میں نہ تو وہ لوچ ہے اور نہ ہی وہ اثر جو ایمی کے آواز میں ہے اور جب ایمی اپنے کوارٹر کے جانب اٹھ کر چلی گئی تو ازیم نے محسوس کیا جیسے فصیحہ سے ایک گھنٹہ سر کپائی کرنے کے بعد وہ تھکی تھکی سی ہے بہرحال وہ خاموش رہا شام کے وقت سب گھر والے کھانے پر جمع ہوئے تو ازیم نے باپ سے کہا اب بہ حضور آپ کہا کرتی ہیں کہ ایک جاہل کو تعلیم کے نور سے نور کرنا دنیا کا سب سے نیک کام ہے ہاں ہاں بیٹے نواب صاحب نے جواب دیا میرے نزدیک کی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ایمی کو کل سے کتابیں پڑھانا شروع کر دوں اس جاہل کو علم کی روشنی مل جائے گی اور مجھے بے حد سواب ہوگا نواب صاحب بھلا کیا جواب دیتے وہ خود بات کر کے پھنس گئے تھے انہوں نے کہا مگر بیٹے تم نواب زادے ہو ایسے کام تمہیں زیب نہیں دیتے کہ تم کسی کم تر کو پڑھاتے پھیرو اب بحضور نیکی کرنا ہو تو اس میں بڑا اور چھوٹا کیا اور پھر جب ایک سال بعد ایمی کا باپ اسے لینے آئے تو کم از کم یہ معلوم کر کے خوش ہو کہ اس کی بیٹی خط تو پڑھنے لگی ہے بہتر ہے نواب صاحب نے طویل سانس لے کر جواب دیا میں اجازت دیتا ہوں مگر کسی بھی لمحے میں یہ مت بھول جانا کہ تم ایک نواب زادے ہو اور تمہارا وقار بیرحل خاندان کا وقار ہے چچا حضور میں خود ایمی کو پڑھا لوں گی ان کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے فسیحہ نے گویا چل کر جواب دیا فسیحہ عظیم غصے سے چلایا تم میرے ہر کام میں دخل دیتی ہو یاد رکھو میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا میں جو چاہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں تم خاموش رہو بیٹی عظیم کی ماں نے کہا اس کا جوش ہے ایک دو روز میں ختم ہو جائے گا یہ کہاں اسے روز روز پڑھاتا پھرے گا اسے شوق پورا کر لینے دو بھئی کیوں آپ پس پر جھگڑا کر رہے ہو نواب صاحب نے کہا فضول باتوں پر جھگڑتے رہتے ہو عظیم نے کوئی جواب نہ دیا اسے فضیحہ کی بات پر واقعی غصہ آ گیا تھا اور وہ پیر پٹختا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اسے فضیحہ پر غصہ تھا کچھ ہی دیر بعد فضیحہ اس کے کمرے میں آئی وہ شاید عظیم کو منانے کے موڈ میں تھی مگر نواب زادی جلد کسی سے معافی کیسے مانگ سکتی تھی اس نے عظیم کے کمرے میں آ کر کہا میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتی کہ کسی غیر لڑکی کے لیے آپ میری بیزتی کرتیں آپ کو یہاں کس نے بلائیا ہے عظیم نے غصے میں جواب دیا جاؤ اور اپنا کام کرو عظیم صاحب وہ چلائی میں آپ سے صلاح کے موڈ میں ہوں اور آپ بات بڑھا رہی ہیں میں نہیں چاہتی کہ ایک کم تر لڑکی ہمارے درمیان دیوار بن جائے اسی لئے آئیے شترنج کے ایک بازی لگا کر اس تلخی کو یہیں ختم کر لیں جو ہمارے درمیان ہوئی ہے آہستہ سے وہ میز پر شترنج کی بازی بچھانے لگی پھر اس نے کہا وہ ایک تھرڈ کلاس اور غیر لڑکی ہے نہ تو اس کا حسب و نصبہ میں معلوم ہے اور نہ ہی کوئی سروکار پھر کیوں ہم اسے اتنی اہمیت دیں وہ ایک کمینی سی لڑکی ہے اور عظیم اس سے آگے نہ سن سکا اس نے شترنج کے تمام مورے ہاتھ مار کر گرا دیے خاموش رہو اور بہتر ہے کہ میرے کمرے سے چلی جاؤ میں اسی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں بہتر فسیحہ نے کہا اور عظیم کے کمرے سے چلی گئی ایمی کے گھر میں آنے کے دوسرے ہی روز اس کے ذہن میں ایمی کے خلاف شدید نفرت کے جذبات ابرائے آخر اس نے اس کے گھر کے سکون کو تباہ کرنے میں کتنا کام کیا تھا دوسری طرف ایمی اپنے کمرے میں تھی اسے ان باتوں سے نہ تو سروکار تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ اس کی ذات گھر کے دو افراد کے درمیان ناراضگی کا سبب بن گئی ہے عظیم اپنے بستر پر لیٹ گیا اس نے سوچا بہتر ہے کہ میں ابھی جاؤں اور ایمی سے دریافت کروں کہ آیا وہ مجھ سے کتابیں پڑھنا پسند کرے گی اور اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ اسے بتائے گا کہ کتابوں میں کیا ہوتا ہے اور ان کا مطالعہ کیوں ضروری ہے وہ بہرحال اسے منائے گا اور پھر ایمی اسے پڑھنا شروع کر دے گی وہ دوڑ کر ایمی کے کوارٹر کے جانب گیا دروازے میں اسے اس نے جھانک کر اندر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی اسے سوئی ہوئی ایمی بہت پیاری معلوم ہوئی وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا معصوم کلی کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی جیسے وہ ایک کمرے میں نہ ہو بلکہ کھلے خیمے میں ہو اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا واپسے پر اس نے دیکھا کہ کونے میں فصیحہ کھڑی اسے گھور رہی تھی وہ بہت افسردہ سی لگ رہی تھی عظیم نے سوچا اس نے خواہ مخواہ فصیحہ سے جگرہ کیا مگر اب اس سے منانا اس کی مردانہ شان کے خلاف تھا فصیحہ کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے عظیم کا ایمی کے کمرے میں جانا ایک آنکھ نہیں بایا فصیحہ عظیم کے کمرے میں آئی نوابوں کے روایتی انداز میں اس نے دروازے پر دستک دیکھ کر اجازت لینا بھی ضروری خیال نہ کیا وہ گھبرائی ہوئی سی تھی عظیم اس کے یوں اندر آنے سے چونک اٹھا بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی اس کے کمرے میں بغیر اجازت گھسائے اس نے کہا کیا بات ہے آپ نے کیوں اندر آنے کے اجازت نہیں لی میں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی فصیحہ نے جواب دیا آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے کہ میں آپ سے ملجل سکوں ہاں ہاں کیوں نہیں عظیم نے جواب دیا مگر آپ گھریلو ہاتھ آپ کو یوں نظر انداز کر رہی ہیں بہرحال فرمائیے رات کے وقت کیوں کرانا ہوا آپ ایمی کے کوارٹر کی طرف کیوں گئے تھے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوارٹر میں جھانک رہے تھے فصیحہ نے کہا لہجے میں رکھائی شامل تھی آپ کون ہیں پوچھنے والی عظیم کو غصہ آ گیا میں جہاں چاہے جاؤں آپ کو کیا ٹھیک ہے فصیحہ نے فیصلہ کون انداز میں کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے چچی حضور سے کہنا ہوگا مجھے آپ کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی آپ وہاں اچھے موڈ میں نہیں گئے تھے فصیحہ عظیم چلایا تو مجھ پر جو الزام لگا رہی ہو ٹھیک نہیں ہے میں احتجاج کرتا ہوں کہ بہرحال احتجاج چچی اور چچا حضور سے کرنا میں ابھی ان سے سب کچھ کہتی ہوں فصیحہ نے کمزور سے لحظے میں جواب دیا اور دروازے کی طرف جانے کے لئے بڑھیں بات جاہے کچھ بھی ہو بہرحال وہ مسئیبت اور مشکل میں تفس جاتا خوامخہ اببہ اور امی اس کی نیت پر شباہ کرتے چچا حضور کی مرنے کے بعد فصیحہ کو اببہ نے بیٹی بنا کر پالا تھا اور بیٹی کی کمی کے باعث امی حضور نے بھی فصیحہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی خیال کیا وہ اس کی ہر بات مان لیتی تھی گو انہوں نے فصیحہ کو جنم نہ دیا تھا مگر اس سے پالا تو تھا اس کی پیدائش پر فصیحہ کی ماں مر گئی اور اببہ بھی ایک دو سال بعد چل بسے انہیں دل کا عارضہ تھا اور اکثر دورے پڑا کرتے تھے بیوی کی وفات کے بعد وہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے اور آخر ایک دن دل کا دورہ جان لے بس ثابت ہوا امی کئی بار رشتہ داروں سے کہہ چکی تھی کہ میں فصیحہ کو بہو بناوں گی اور وہ اس گھر میں راج کرے گی کیونکہ امی اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی عظیم نے سوچا فصیحہ سے صلاح کر لینا ہی درست ہے گو وہ فصیحہ سے کبھی وہ پیار نہ کر سکا جو میاں بیوی بننے کا باعث بن سکتا ہے البتہ اس سے ہمدردی ضرور تھی شاید اسے پیار کا نام دیا جا سکے مگر وہ کچھ اس قسم کا تھا جیسے بہن اور بھائی میں ہوتا ہے اس نے آئستہ سے کہا مگر ذرا ٹھہرو تو آپ تو ناراض ہو گئیں ہاں تمہارا رویہ تو ہی نامیس تھا میں الفاظ واپس لیتا ہوں آو ذرا اس کرسی پر بیٹھو شترنج کی ایک بازی ساری تلخی دور کر دے گی نہیں فصیحہ نے کہا پھر کیا چاہتی ہیں آپ عظیم نے سوال کیا میں جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ ایمی کے کمرے میں کیوں گئے تھے فصیحہ نے غصے سے کہا میں نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور سوچا اسے بند کر دوں جوان لڑکی ہے آخر زمانے کا کیا اعتبار کتنے ملازم ہے کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے کوئی بھی اسے پیبس اور تنہا پا کر عظیم نے صفائی پیش کی آپ خوب باتیں بنا لیتے ہیں فصیحہ نے تلخی سے کہا گھر کے مالک کی نیت خراب نہ ہو تو ملازم کی کبھی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی غلط بات سوچے آپ اپنی بات کیجئے بہرحال اب چھوڑو اس بات کو عظیم نے صلاح کرنی چاہی نہیں ایک بات کا فیصلہ ہوگا کیا بات عظیم نے پوچھا میں نے محسوس کیا ہے کیا آپ ایمی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں آخر ایسا کیوں آپ نے کبھی مجھ میں تو دلچسپی نہیں لی حالانکہ میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہاں ہاں کہتی رہی ہے عظیم نے کہا رک کیوں گئی میں اس گھر کی بیٹی ہوں اور شاید جلد ہی چچی حضور کو امی حضور بھی کہنا شروع کر دوں فصیحہ نے جواب دیا تو کہنا شروع کر دیجئے نا عظیم نے موڈ درست کرنے کو کہا نہیں فصیحہ نے جواب دیا وہ تب ہی ہوگا نا جب آپ کا نام لینا میرے لئے باعث شرم ہوگا اوہ آپ سمجھا عظیم نے جواب دیا وہ شوخی کے موڈ میں تھا آپ اس وقت کی بات کر رہی ہیں جب آپ اس گھر میں دلن کی طور پر متعارف ہوں گی جی فصیحہ نے کہہ دیا بگر پھر اس سے خیال آ گیا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے اس نے جلدی سے بات بدل دی میرا مطلب ہے کہ آپ کو ایمی میں کیا دلچسپی ہے ایک بات کہوں عظیم نے کہا حوصلہ مندی سے سنوگی نا اگر وہ ایسی بات ہے کہ مجھے حوصلہ عطا کرے تو کہہ دو فصیحہ نے نواب زادیوں ملی بات کہی ہاں وہ تمہارے لئے شاہد بہتر رہے عظیم نے جواب دیا تو فرمائیے فصیحہ نے کہا بات یہ ہے کہ میں ایمی کو زیورے علم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں عظیم نے بتایا مگر ایسا ممکن نہیں تو مجھے بے اکوف بنا رہے ہو وہ تو صرف ایک ہی سال یہاں رہے گی اگلے سال وہ ہر حالت میں چلی جائے گی اس عرصے میں آپ کیسے اسے عالم بنا دیں گے فصیحہ کا موٹ پھر قراب ہو گیا یہ درست ہے کہ وہ ایک سال یہاں رہے گی عظیم نے جواب دیا اور ایک سال میں وہ کچھ زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکتی مگر وہ بہت ذہین ہے تمہاری طرح اور میں چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اتنا پڑھنا لکھنا تو سکھا دوں کہ دنیا نے کس قدر ترقی کی ہے زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور حالات حاضرہ کا تقاضہ کیا ہے شاید دربتر بھٹکنے والا یہ قبیلہ جو ابھی تک صدیوں پیچھے ہے سودھر جائے اور اسے اپنی منظر مل جائے فصیحہ عظیم کے دلائل سے کسی قدر مرعوب ہو گئی وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی آپ کی خیالات سے مجھے اتفاق ہے مگر دیکھئے نہ میں آپ کا کسی بھی غیر لڑکی سے ملنا برداشت نہیں کر سکتی جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی اور عارت کی طرف دیکھتے ہیں یا کوئی اور عارت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے مگر ایسا کیوں ہے عظیم نے پوچھا میں نہیں جانتی اور میں بتاؤں بھی تو کیا آپ اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ ان سب حالات کو سمجھ بھی نہ سکیں فسیحہ نے جواب دیا چھوڑے ان باتوں کو اور غصہ تھوک دو عظیم نے کہا زیادہ غصہ بھی تو اچھی بات نہیں آؤ شترنج کی بازی لگا لیں فسیحہ نے کوئی جواب نہ دیا اور عظیم میس پر شترنج کی بازی پھیلانے لگا فسیحہ نے کہا آپ بہت جلد کائل کر لیتے ہیں میں تو آپ سے لڑنے کے موٹ میں تھی تو لڑ لیجیے نا عظیم نے جواب دیا نہیں لڑائی تو اب شترنج کی بازی پر ہوگی اور دیکھئے گا جیت کس کی ہوتی ہے جیت ہمیشہ آپ کی ہوتی ہے عظیم نے کہا اور اس بار بھی آپ کی ہوگی پہرحال شروع کیجئے اور تمام غصہ شترنج کی بازیوں کی نظر ہو گیا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپ ٹیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ